وہ بھارتیہ کھلاری جن کا ودیشی گوریوں پر دل آیا پھر پیار کا چکر چلایا اور کرلی شادی ان کھلاریوں کی پتنیوں کی خوبصورتی دیکھ کر ہر کوئی حیران آج بن گئی ہیں اپنے پتنیوں کی پہچان ایک کھلاری کی پتنی شلمان خان کے ساتھ کر چکی ہے کام خوبصورتی ایسی دیکھ کر ہر کوئی حیران بھارتے کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں کے افیر کو لے کر اکثر ترچار دیکھنے کو ملتی ہے کچھ بھارتے کھلاریوں نے بھارتے مول کی لڑکیوں کے ساتھ شادی کی ہے تو کچھ کھلاریوں نے ودیشیوں سے ورڈ کرکٹ میں ایسا کئی بار دیکھنے کو ملا ہے کہ پلیئرز کسی دوسرے دیش کی مہلہ کو اپنا ہمسفر بناتے ہیں اس میں صرف پاکستان یا پھر انگلینڈ کے کھلاریوں کا نام ہی نہیں ہے بلکہ بھارتے کھلاریوں کے نام بھی شمار ہیں جو پیار کی پچھ پر ودیشی مہلاؤں کے آگے بولڈ ہو گئے اور پھر انہیں اپنا ہمسفر بنا لیا اپنی اس ریپورٹ میں ہم ان کھلاریوں کی بات کرنے والے ہیں جنہوں نے ودیشی مہلاؤں سے شادی کر کے اپنا گھر بسایا ہے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مہلائیں خوبصورتی میں کسی افسرہ سے کم نہیں ہیں اپنی اس ریپورٹ میں ہم آپ کو ان چار کھلاریوں کی پتنیوں سے ملوائیں گے جو ودیشی ہیں اس لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے ٹیم انڈیا کے دھرندر اور لاؤنڈر ہاردیک پانڈیا کا بہاتے ٹیم کے سپر اسٹار کھلاری ہاردیک پانڈیا اپنے کھیل کے ساتھ ساتھ اپنی لویشٹوری کو لے کر بھی کافی سرکیاں بٹوڑ چکے ہیں ہاردیک نے پہلے ایک جنوری دوزار بیس کو نتاشا اسٹون کو وچ کے ساتھ گوہ میں سمندر کے بیچ و بیچ شگائی کی تھی اس کے بعد اسی سال مہی کے مہینے میں ہاردیک نے نتاشا کے ساتھ ساتھ فیرے لیے تھی دیش میں اس وقت کورونا مہماری تھی جس کی وجہ سے اس شادی میں ہاردیک کے قریبی لوگی شامل ہو سکے تھی لیکن اس کے بعد ہاردیک نے ایک بار پھر سے شادی کی اس بار ہاردیک نے نتاشا کے ساتھ کرسچن اور بھارتی ریتی ریواد دونوں طریقے سے شادی کی نتاشا سربیا کی رہنے والی ہیں ایک موڈل ہیں ہاردیک اور نتاشا کا ایک بیٹا آگستہ ہے جس کا جنم جولائی دوزار بیس میں ہوا تھا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں نتاشا کو کئی بار میدان پر بھی ہاردیک کا جوش بڑھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے نمبر دو یووراج سنگ ٹیم انڈیا کے سکسل کینگ یووراج سنگ کا نام بیس لسٹ میں شامل ہے یووراج کا بھی دل ویدیشی چھوکری پر آ گیا تھا یووراج سنگ نے سال دوزار سولہ میں ویدیشی ابھینیتری ہیجل کیچ کے ساتھ ساتھ فیرے لیے تھے بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہوگی کہ یووراج کی پتنی ہیجل سلمان خان کے ساتھ دوزار گیارہ میں ریلیج ہوئی بوڈی گارڈ فلمیں کام کر چکی ہیں ہیجل کا جنم انگلینڈ میں ہوا تھا اور اب دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگتی ہے نمبر تین ٹیم انڈیا کے سنگ کے سلطان ارفان پتھان کے زندگی میں بھی ایک ویدیشی لڑکی نے دستک دی تھی بتایا جاتا ہے کہ اس لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر ارفان پتھان نے ارٹھان لیا تھا کہ شادی کرنی ہے تو اسی لڑکی سے بھارتے ٹیم کے پور وارلاونڈر کھلاری ارفان پتھان نے سال دوزار چودہ میں سعودی عرب کی موڈل صفہ بیک کے ساتھ شادی کی تھی شادی سے پہلے ارفان نے صفہ کو قریب دو سال تک ڈیٹ کیا تھا دونوں کے بیچ میں عمر کا انتر دیکھا جائے تو وہ بھی تقریباً دس سال کا ہے لیکن ان دونوں کے پیار میں عمر کا کوئی بندن بیچ میں نہیں آیا اور دونوں نے شادی کر لی نمبر چار شکھر دھون ٹیم انڈیا کے دھاکر اوپننگ بلے بعد شکھر دھون کا دل بھی ایک ویدیشی لڑکی پر آیا تھا شکھر دھون نے سال دوزار بارہ میں آیشہ مکھردی سے شادی کی تھی آیشہ ملوپ سے اینگلو انڈین ہے آیشہ کے پتا انڈین تھی اور ماتا بیٹس ملکی تھی بسپن میں ہی آیشہ آسٹریلیا شفٹ کر گئی تھی حلنگ کی سال دوزار اکیس میں شکھر نے آیشہ کو طلاق دے دیا دونوں کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے جورو آور تو یہ وہ چار کھلاری تھے جنہوں نے ویدیشی لڑکیوں سے شادی کر کے گھر بسایا آپ کو ان چاروں میں سے کون سے کھلاری کی جوڑی سب سے خوبصورت لگتی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں